چودہ فروری لوگ ویلنٹائن ڈے بنا دیا ویلنٹائن ڈے آرے دن اکرارل حسن صاحب جڑے آ وہ اپنے شوف شوف سرکار گول پہنچ گئے کہ شوف شوف سرکار نے بھی انہوں نے مایوس نہیں کیتا ایک چمی لے کے یہ تو ہیپی ویلنٹائن ڈے ضرور رکھا ہونہ نے چمی تو سی سارا نے بھی کیا باقی ہیپی ویلنٹائن ڈے جڑا ہونہ نے اسلام علیکم کیا اللہ جی توڑا امید ہے تو سی ٹھیک ہونے ہیں اچھا یارہ چودہ فروری آرے دن بڑا ہنگامہ رہا ہر بندے نے سوشل میڈیا بیکیا پچھلی ویڈیو میں بڑھائی سی جیدے میں تا اندصہ ہے کہ اکرار صاحب دا ایڈا طریقہ کار سی نا تھوڑا جا گلت سی لیکن اوست میں تھوڑی جی تحقیق ہور کی تھی جی تو پتہ لگا کہ ایک اکرار صاحب دا نہیں پیر حق خطیب بھی چال سکی شف شف سرکار جڑی نا وہ چالنا چلنے کے بہت ہی آگے لیکن اوستے اکرار صاحب نے جا گے انہوں بے نکاب کرتا انہوں چھوٹ چھوٹے کلپ اکرار صاحب اللہ آ رہے ہیں ایتھے میں اے بھی کہنا چاہاں گا کہ اکرار صاحب بھی جڑے نا صرف ویور شیپ دے چکر چا جیڑی مین گالا مدیاری ہو اکو باری نہیں کٹ دے چھوٹ چھوٹے کلپ دے رہے تاکہ ویو آ دے رہے ہیں تا ڈالر ڈک دے رہے ہیں لیکن اس سے چکر دے ویچ انہوں نے شف شف سرکار جڑی نا انہوں نے بے نکاب کرتا شف شف سرکار دے دے چودہ فروری آ رہے دن اکرار صاحب پہنچ گے کیونکہ انہوں نے چیلنج کیتا سکا کہ میں آمانگا کچھ بھی ہو جو ہے میں آمانگا ضرور کہ اگر شف شف سرکار نے کوئی تگڑا جواب کوئی نہیں دیتا سکا کہ تسی آو یا نہ آو انہوں پہنچ گئے جو پہنچے آتے جو لوگان دا انہا حجوم بکھیانا تے اتھے منہوں تے لگا گئے اے سارا کامی رہا پروپر گھنڈا بار رہا تکرار صاحب نے کوئی ٹیم 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 نہیں کیتا دے اتھے چلے گیا لیکن شف شف سرکار جیڑی سی نا وہ بڑی تیز سی انہا نے چودہ فروری آرے دن ہی رہ لئی کانفرنس ختم نبوت کانفرنس ان ختم نبوت کانفرنس سگی اتھے چلے انہا دے مریض سگے سارے جمع ہوئے سگے ایسے سنا دے ویچ پیر حق خطیب صاحب کو لوں اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تسی ایتل کرسی سنا دے ہو انہا نہیں سنائی اچھا اوستو بعد پھر انہا نے آکھا کہ تسی فلانی شہ سنا دے ہو کوئی کلمہ سنا دے ہو کوئی ہور چیز سنا دے ہو انہا نے کوئی شہ نہیں سنائی اچھا اے کامتے ہو گیا سہر تے نہیں سنائی چلو کوئی گا نہیں ہو نہیں عوام دے سامنے اپنا اے چیز زیر کرنا چاہدے لیکن عوام اے چیز تے سوال ضرور چکھ دی ہے کیونکہ جتو تسی ایک پرسنیلٹی ہو لوگاں دے ویچ تو اڑا ایک نا چال دا ہے تو انہا چھوٹے موٹی چیزیں جیدی ہیں جیدی ہیں تاڑے عزت انہوں ڈیمیج کر دیا تاڑی عزت خراب کر دیا اوٹے تو انہوں جواب ضرور دینا بنا دا لیکن شوف شوف سرکار نے نہیں دیتا تیر خواجہ صاحب جڑے ہیں انہا تا جڑا نا آیا اپ شوف شوف سرکار گلت لیندے رہے اچھا انہا تا جڑا اصل نا آیا وہ خواجہ مہین الدین چشتی ہے تے شوف شوف سرکار کہن دے رہے خواجہ مہیود دین مہیود دین مہیود دین چشتی سر مہیود دین چشتی علی اچھوے گی تیر خواجہ شوف شوف سرکار دے چیلے بھی نال سکے جڑے لاغے لاغے سکے تے اوہ لکمہ دندے سی جتے شوف شوف اڑ جاندے سی اچھا ایوی نان گیا اچھا انہوں دیکھو بزرگان دے نا تاکری انہوں نے جا دے انہوں نے منہ نالے کہن دے کہ وہ بہت بڑی شہ ہے تے پھر نالی وہ خود بھی کہنے دے کہ میں بہت بڑا ولی ہیں میرے کو بڑا علم ہے میں اس ٹائم ایک لوگوں نے دکھ درد ٹھیک کر رہا اچھا اقرار صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی تسی پہ لوگوں نے ٹھیک کر دے ہو انہوں نے اپنے پرانے بندے ساتھ لے جنہوں نے پہلے ہی اکھاں جو چینہوں نے موچ اور سنیاں کٹ چکے ہیں اقرار صاحب نے کہا نہیں پیر صاحب یہ میں نہیں یہاں تو جڑے بندے اسی نال لے کے آئے ہیں انہوں نے کار دے ہو جی انہوں نے تانو جکین نہیں ہے گا کہ اسی بھی تو آنا کوئی دو نمبر ہی کرانگے اسی کو جادو شادو کیتا ہے کیونکہ اسی بھی ہونے پیئی رہاں تے پھر ایمیں کار دے ہیں تسی جڑا سرطال کہنے دے ہو ناپا اس سے سرطال ٹھوڑ جاندے ہیں اتھے جاؤ سرطال دے ویچہ کھڑے ہو ایک واری شوف کرو تے پورا سرطال دے ویچہ چلو داستے کھڑے ہوئی جانگے سارے ناوی ہون داستے کھڑے ہوئی جانگے جو داستے کھڑے ہوگئے تو سمجھو اپنا کام پورا ہو گیا اسی مان لانگے تو آڈے کور بہت کچھا کہ تسی باقی بھی نوے کھڑے کر سکتے شوف شوف سرکار اس پاس آئے ہی نہیں وہ کہنے دے کہ نہیں جی تسی بات سے اتھے بندے لیاو جڑے اتھے ہے گے ساڑے بندے اوہی ٹھیک ہونے ہیں اچھے کدھی یہ بیکھیا کہ کوئی ڈاکٹر جڑا ایک مریض نو ٹھیک کر دے ہوئے کہ اگلی باری ہو دے کوئی نوہ مریض آج بے دے ہو کی کہنے دا ہے کہ میں پہلا مریض ہی دوبارہ ٹھیک کرنا میں نہیں نوہ ٹھیک کرنا یہ دے ہوئی گال ہو گئی کہ ایک ماں پہ وہ نے اپنا بچہ مولوی صاحب کو پیجیا دونا نے کہا مولوی صاحب اے نوہ ایک مینے دے مولوی صاحب نے کیا کوئی گال نہیں ٹھیک ہے تو سی مینے بعد اپنا بچہ تھیار پاؤ گے اچھے لاغ گئی نا مسجد ناڑی گوپی تا کھیس ہی گا مولوی صاحب نے کی کرنا کورسی بار رکھنی راکھ کے گوپی تے کھیس دے بار تے بچے نوہ کنا کہ اے سمیش سارے بندے بیٹھے مجمع ہیں تو ایتھے تقریر کرنی اوہ بچہ ہونے ٹرین کرتا جو ٹرین ہو گیا تھے انہیں اسے تقریر کرنی واہ جی واہ کھمالا اوہ تیمہ دن جو پیو گیا تھے انہوں وہایا گیا بیکھو تو اڑا بچہ اڑا ٹرین ہو چکیا انہوں بچہ ٹرین ہو گیا تھے پیو بڑا خوش سے گیا کہ میرا بچہ انہوں نے آلم بن گیا انہیں بچے نو لیا لیا کے چلا گیا تھے ملے دے بیچ لوگ جمع ہوئے لوگوں نے ایک مجمع لگ گیا کہ بچہ آئی تقریر کرے گا سانو کوئی اصلاح یا گلنہ رسے گا اوہ بچہ سٹیج دے کھڑا چپکا رکھے نا ویہ رہے در ادھر اوہ پیو نے پوچھے ہاں پتر بول دا نہیں اوہ کہن دا اببا میں دے صرف نا گو بی دے کھیت چی بول تھا گنایا اے تھے بولنا میرے باس نہیں آگا اے ہی کم پی رہا خطیب صاحب دایا کہ گو بی دا کھیت ہوئے اوہ جڑے مرید انہوں نے ذاتی ہے اوہ سمجھو گو بی دا کھیت ہے اوہ شوف کر دیا تا کھیت جو گو بی کھیڑ جان دیا سمجھو کھڑی ہو جان دیا اے سارا معاملہ ہویا اچھا ہونہ پیر حق خطیب صاحب نے جیڑی اوزن کانفرنس راہ لے گیا یار ایک کٹا گلت کم کیتا ہے اچھا جیدوں پھر پیر حق خطیب صاحب فاس گئے انہوں نے کسے پاس انہوں راہ نہیں لابریا سگا انہوں نے بلڑا شریف آرے لوگ سکے انہوں نے آکھا کہ تاڑی عزت تے ڈاکا پایا جا رہا اٹھو اپنے حق دیخات ہے بطلب کہ تسی اقرار انہوں نے تیم پہ جاؤ کہ چک دیو پھٹے اگر کوئی روڑا بنے گا بھی میں کہہ دیا گیا جی میں تے کانفرنس کر رہا سکت میں نووہ کانفرنس سکی کہ او دے ویچے خطاب کر رہا سکتے لوگ انہوں نے چھیڑیا لوگ انہوں پہ گئے او صبح تین چار کھنٹے انہوں نے جرگمال بھی بنا کے رکھیا بتاؤ بکول اکرار لکسن صاحب کہ انہوں نے وہ تے رکیا گیا کہ انہوں نے کیمرے کھولے گئے سارا کچھ اے معاملات ہوئے میں کل بھی گل کی تیسی کی کہ انہوں نے خفیہ کیمرے لاکھے جانے چاہیے ہو سکتا آنا لے دنہ چھے اکرار صاحب کو ایسی ویڈیو بھی کرنے جیدے خفیہ کیمرے جی کوئی ریکارڈنگ آجوے پیسا آرہا دودھا دودھا پانی دھا پانی ہو جوے لیکن حق خطیب صاحب جڑے آ او نا تے پیران دے نا شاہ دا انہوں نے نا ولیاں دے نا یادا بس لوکان انہوں نے ایک پٹی تے لایا ایک ڈھونگ دے چاہیا آوا کہ جڑے مریض میں رہے گیا میں اوہی ٹھیک کرنے ہا میں حسطال نہیں جا سکتا یار منو سمجھ نہیں آن دی بھی انہوں حسطال جانچے کیک باہا تھا کیڑی مشکل ہے پیر حق خطیب صاحب نے چاہی دا کہ ایتھے ویکھو نا سکرین تے ریزلٹ چال رہے ہیں کہ لوگ انہوں نے صرف شپ والی فول آن دے کہ ریزلٹ چینج ہو رہے ہیں پیر صاحب توسی چلے جاندے ہیں سبتار لوگ انہوں نے بھی حالات ٹھیک ہو جاندے مریض سکے ہزارہ رپیہ دے رہے ہیں ٹھیک پھر نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بھی کھڑا کر دیں دیکھو جی پیر اوہی ہندہ جڑا آپ نے مریض دے درد سمجھے انہوں ہر شہد بارے کوچھ نہ کوچھ علم ہونا چاہی دا جڑے والی سکے انہوں نے قرآن پاک بھی اچھی طرح انداز دا سکا پھر انہوں نے مسئلے مسائل دوسرے انہوں نے بولن دے طریقے کار ہر چیز بڑی پیاری ہوں دیسے کہ اے حق خطیب صاحب خاجہ میو دین میو دین لگے آ انہوں نے ناد ہے کہ خاجہ میو دین بس کی کمہ ہوں باقی فیصلہ تو اسی آپ کر سکتے ہو کہ کون ٹھیکہ تے کون غلطہ میرے صاحب کے اقرار نے شف شف دی شف کراتی کومنٹ جاپنی رائے ضرور دینا دواما یاد رکھنا اللہ حافظ